یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر کوئی شخص جو کا آٹا کھاتا ہے یا جو کی روٹیاں اس کے گھر میں بنتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا فطرہ پھر اسی آٹے کے حساب سے دیا جائے گا کہ جو آٹا وہ شخص کھاتا ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اسی سے حساب دیں اگر جو کا آٹا کسی کو چالیس روپے کے حساب سے پڑتا ہے تو جو کے آٹے میں چار کلو سو گرام کا حساب دیکھا جائے گا مثلا موٹا موٹا چار کلو کے قریب وہ جو یا اس کے آٹے کی رکم کو دینا بہتر ہوتا ہے یعنی جو کے مقابلے میں آٹا دینا بہتر ہے اور آٹے کے مقابلے میں رکم دینا بہتر ہے اور یہ گےہو اور جو دونوں کی کیس میں ہے تو اس صورت میں اس کو نہ تو گےہو سے فطرہ نکالا جائے بلکہ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ جو فطرہ نکالے وہ جو کے حساب سے نکالے اب مان لیجیے کسی نے گےہو کا فطرہ نکالا تو وہ دو کلو کے حساب سے اس نے فطرہ نکالا وہ ساٹھ روپے بنے اور جو جو کا آٹا ہے وہ چالیس روپے کلو ہے اگر اگزامپل کے طور پر مانا جائے تو اگزامپل چالیس روپے چار کلو کے حساب سے وہ نکالے گا تو چار چک سولہ ایک سو ساٹھ روپے اس میں دس روپے ایکسٹر ایڈ کر لے الگ سے سو گرام آٹے گے تو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے اس شخص کے بنیں گے کہ جو جو کا آٹا کھاتا ہو لیکن اگر کوئی شخص ایسا غنی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے زیادہ دولت دی ہے بار کلو کے قریب صدقہ اس میں نکلے گا اور اگر اس سے بڑھ کر رہے تو پھر وہ منقہ سے جو ہے نا وہ صدقہ فطر جو ہے وہ نکال سکتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جب دینے کی باری آتی ہے تو نیچے سے نیچے درجے کا صدقہ دیکھتا ہے کہ اس میں منیمم سے منیمم کتنا ہے اور وہ آتا ہے گےہو اور گےہوں کے حساب سے وہ لوگ صدقہ نکالتے ہیں اگرچہ وہ روٹی گےہوں کی کھا رہے ہوتے ہیں بازاہر لیکن کیونکہ وہ تو ایک عام سی چیزے ہر چیز کے ساتھ گےہوں کی روٹی کھائی جائے گی لیکن اس کے ساتھ باقی غزائیں جو ہوتی ہیں ان کے بارہ مہینے وہ بریانی مرگا اور دوسری اچھی غزائے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن روٹی تو سب چیزوں کے ساتھ کھائی جائے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گےہوں ہی سے نکالنا ہے کیونکہ ہم گےہوں کی روٹی کھاتے ہیں تو اس طرح تو کوئی بارہ مہینے خجور یا منقہ نہیں بھی کھاتا بعض لوگ کھاتے بھی ہوں گے میری طرح لیکن بارہ مہینے کوئی شخص یہ نہیں کھاتا لیکن اس سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے صدقہ بھی فطرہ نکال سکتا ہے خجور کے ذریعے بھی اور منقہ کے تو اگر آپ جو کو دیکھیں گے تو وہ دو کلو پینتالیس گرام کے حساب سے ہے اور اس کا ڈبل کر لیں باقی اگر آپ جو گے ہو کے دیکھیں گے دو کلو پینتالیس گرام اور باقی جو منقہ اور خجور بغیرہ دیکھیں گے تو اس کو ڈبل کر لیں تو یہ نبی گرام بیٹھے گا چار کلو سے زیادہ میں تو اگر مان لیجے خجور سے نکالنا چاہیں تو پھر خجور کی ایک ایوریج ریٹ دیکھ لیں بازار میں کس درجے کا خجور اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں یا آپ استعمال کرنا چاہیں تو کریں گے کون سے درجے کا اگزامپل اس کا لینے گیا کہ ڈھائی سو روپے کلو خجور ہے تو پھر خجور کا صدقہ ڈھائی سو روپے کلو کے حساب سے چار کلو کا ہزار روپے اور اس کے اوپر سے سو روپے اور رکھ لیں یعنی وہ سو گرام کے ایکسٹرا رکھ لیں پچاس روپے یا سو روپے ایکسٹرا رکھ لیں تو اس طرح ساڑھے گیارہ سو کے قریب اس مان لیں کہ خجور کے حساب سے نکلے گا تو اگر کوئی شخص اتنا اپنا فطرہ نکال سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خجور کے ریٹ سے نکالے اگر منقے کے حساب سے نکالیں گے تو چار سو روپے کلو کے حساب سے ایک ایڈریج بازار میں منقے کا ریٹ ہے تو چار سو روپے کے حساب سے چار چوک سولہ سو روپے پلس سو روپے الگ سے ایکسٹرا رکھ لیں سو گرام کے تو وہ سترہ سو کے قریب اس کا جو ہے نا فطرہ نکلے گا تو سبھی لوگ ایک دفعہ غور کر لیں گے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا جائے گا کسی ضرورت بند کو تو وہاں لوگ اچھے سے اچھا کھانے والے بھی اور امیر سے امیر پیسے والے بھی منیمم رینج دیکھتے ہیں کہ اس میں کم سے کم کیا دے اور اس طرح پچاس ساٹھ روپے دے کر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا حالانکہ وہ اپنے صدقے میں چار پانچ روپے دینے پر بھی قادر ہوتے ہیں یا پھر جو کے حساب سے یا بھی اس رقم سے پوری ہو سکتی ہے لیکن پچاس ساٹھ روپے دیکھ کر بھی لوگ اس کو بہت کمال کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پورے سال اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھا دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا صلح دیتے ہیں تو وہ کم تر سے کم تر دے رہے ہوتے ہیں تو اس بات میں دھیان رکھنا چاہیے کہ فطرہ جو ہے صرف گے ہو سے نہیں نکل سکتا آپ اس کو جو سے بھی نکال سکتے ہیں اندازہ جو کے ریٹ سے کر کے اور اس کو آپ خجور سے بھی نکال سکتے ہیں اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آجائے گا آجائے گا